خوشنودی فاطمہ زہرہ کی رضایت فاطمہ زہرہ کی یا فاطمہ ان اللہ یغضبو لغضبیک فاطمہ اللہ تمہارے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے کسی بھی اور کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک نہیں ہوتا فاطمہ تمہارے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اگر کبھی آپ کو عصمت پر دلیل دینی ہو چکی یہ ابحاص اب چھڑ چکی ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں بحث کرتے ہیں دوسرے سے کہ جی جناب سعیدہ کی عصمت پر دلیل پیش کیجئے اب آیت اتحیر اور دیگر آیات سے تو آپ نہیں کر سکیں گے یہ آسان ترین نسخہ ہے بی بی کی عصمت کو ثابت کرنے کا یہ حدیث یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹی تم غضبناک تو اللہ غضبناک اور تم راضی تو اللہ راضی اس سے جناب زہرہ کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے کیسے ثابت ہو رہی میں انتہائی آسان اور بلکل سلیس زبان میں بیان کر رہا ہوں ہم لوگ سلوات پڑھئیے اللہم صلی علی محمد رعاہ محمد دیکھئے اگر میں کسی بات پر غضبناک ہوا تو چونکہ معصوم نہیں صحیح بات پر بھی غضبناک ہو سکتا ہوں اور ممکن ہے غلط بات پر غضبناک ہو تو میرا غضبناک ہونا کس سبب سے ہے پتا ہی نہیں ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو غصہ آگئے ہوئے کس بات پہ آیا ہو سکتے ہے ٹھیک بات پہ ہو ہو سکتے ہے غلط بات پہ ہو اگر غلط بات پہ غصہ ہوئے ہیں غصہ نہیں آنا چاہیے تھا تو ان کا غصہ جائز نہیں ہے اور اگر ٹھیک بات پہ غصہ ہوئے ہیں تو غصہ جائز ہو گیا خوش ہو گئے کس بات پہ خوش ہوئے ٹھیک بات پہ خوش ہوئے ہیں تو خوشی ٹھیک ہے اور اگر غلط بات پہ خوش ہوئے کسی مومن کا مضاق اڑا ہے مولوی صاحب بھی قہقہ لگا کے ہزے تو یہ خوشی جائز تو نہیں ہے غلط ہے ان کی عدالت ساقد ہو جائے گی ان کے پیشے نماز پڑھنا درست نہیں ہے اگر کسی مومن کا مضاق اڑا جائے اور یہ بھی دوسرے مومن کے ساتھ مل کے قہقہ لگا ہے ان کے پیشے نماز اسلام جب تک توبہ نہ کرے ٹھیک بات واضح ہے میری تو عام لوگوں کی رضایت سے اللہ کی رضایت کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا عام لوگوں کی ناراضی سے غضبناک ہونے سے اللہ کے غضبناک ہونے کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن جب رسول نے یہ کہا کہ بیٹی جب تم غضبناک ہوتی ہو تو اللہ غضبناک ہوتا ہے اس کا مطلب عالمِ قوم و مقام فاطمہِ زہرہ کو علم ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کو نا پسند کیا ہے اسی لئے جب راضی ہونگی تو جائز بات پہ اور ناراض ہونگی تو ناجائز بات پہ جو غلط کام ہوگا اس پہ بی بی ناراض ہوں گی جو ناجائز ہوگا اس پہ ناراض ہوں گی اسی لئے بی بی کی رضا بھی اور ناراض کی بھی این عشبت ہے یعنی بی بی راضی ہونے میں بھی معصوم ہے اسی لئے اللہ راضی ہو رہا ہے اور ناراض ہونے میں بھی معصوم ہے اسی لئے اللہ ناراض ہو رہا ہے اگر نعوذ باللہ غلط ہوتی ہے رضایت اور ناراض کی تو کبھی بھی اللہ راضی نہ ہوتا یہ بی بی کی راضی ہونے سے اللہ کا راضی ہونا بتا رہا ہے کہ زہرہ معصومہ ہے اگر راضی ہوئی تو صحیح راضی ہوئی اگر ناراض بھی ہوئی تو صحیح ناراض ہوئی اب وہ لوگ جو یہ کہتے پھر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا ہے آپ کو یوٹیوب یہ فیس بک پہ دیکھئے نعوذ باللہ خاکم بدہن والی بات ہے نقلِ کفر کفر نا باشد کے لبس میں نے دیکھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر میں کہہ رہا ہوں نقلِ کفر کفر نا باشد کہ جب بی بی دربار میں گئی تھی تو بی بی کو مسئلہ نہیں آتا تھا یہ انہوں نے کہا تو خلیفہ اول نے سکھایا تو ان کو مسئلہ سمجھ میں آگیا پھر وہ چپ چاپ گھر چلی گئی اس سے زیادہ کھلا اور سفید جھوٹ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا اتنا بڑا جھوٹ باباں کے دوحل لاکھوں لوگوں کے سامنے لاکھوں مسودات کے سامنے لاکھوں کتب کے سامنے انسان آکر کہے کہ مسئلہ نہیں آتا تھا جبکہ انہی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ رسول نے ایک مسئلہ پوچھا تھا مسئلہ نبوی میں کسی کو جواب نہیں آیا چھا تو کہا علی جاؤ فاطمہ جواب بتائی گی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں یہ بھی نبی کی درائیت تھی امت کے لیے واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ جہاں سارے میرے صحابی گنگ نظر آئیں وہاں زبان زہرہ کی جنبش جواب بچایا کرتی ہے ساری زندگی نبی کی کوشش تھی میری بیٹی راضی ہو جائے اللہ راضی ہوتا ہے تم راضی ہوتی ہو اللہ ناراض ہوتا ہے میری بیٹی ناراض ہوتی ہے